اور انسان ربوبیت کو اپنے لیے سب سے زیادہ لازمی و ضروری سمجھتا ہے لیکن جب اس بابت آکے دیکھتا ہے کہ کون ہے میرا رب جس کے پاس میری پرورش کا سارا سامان ہے میری پرورش کی سارے وسائل جس کے اختیار میں ہیں جو مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں ہیں وہ سب کس کے پاس ہیں یہاں پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے کبھی کسی حکمران کو رب مان لیتا ہے جیسے فرعون کو کبھی کسی مذہبی پیشواہ کو رب مان لیتا ہے کبھی کسی بودھ کو رب مان لیتا ہے کبھی کسی جانور کو رب مان لیتا ہے جب انسان یہ ذہنیت بنا لے کہ میری پرورش کی کوئی ضرورت یہاں سے فراہم ہوتی ہے اختیار اس کا ہے مالک یہ ہے میری پرورش کے ضرورتوں کا وہی رب ہوتا ہے انسان کا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری پرورش کی ضرورتیں گائی کے پاس ہیں تو گائی رب ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرورش کی ضرورتیں اور اختیار اور حق اور مالکیت کسی پتھر کو حاصل ہے تو پتھر آپ کا رب ہے یعنی آپ کے گمان میں آپ کا رب ہے نہ حقیقتاً رب ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پرورش کے اور آپ کے تکامل کے وسائل آپ کی حکومت کے پاس ہیں اور حکومت نے آپ کو دینے ہیں اور حکومت کے ذریعے سے مالکیت حکومت کو حاصل ہے حکومت آپ کی رب ہے حکمران آپ کا رب ہے اور یہی پہ انسان کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے ربوبیت سے خالقیت میں عموماً انسان مطمئن ہوتا ہے کہ اس پتھر نے مجھے خالق نہیں کیا میں نے اس کو خالق کیا ہے گائی نے مجھے پیدا نہیں کیا گوڑے نے مجھے پیدا نہیں کیا فلاں جانور نے مجھے پیدا نہیں کیا ستارے نے مجھے پیدا نہیں کیا میں نے اس کو بنایا ہے جتنی چیزیں مقدس ہیں انسان جن کی پوجہ کرتا ہے انسان کو یہ علم ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی مسنوعات ہیں میں نے ان کو بنایا ہے لہٰذا یہ تواہم نہیں کرتا کہ اس نے مجھے بنایا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس نے مجھے خالق کیا ہے یہ تو احمق بے وقوف انسان یا پاگل انسان ایسی بات کر سکتا ہے جو انسانیت کے زمرے میں نہ ہو غلطی و تواہم انسان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میری پرورش کے لیے جو کچھ مجھے درکار ہے جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے وسائل زندگی کی ضرورت ہے بنیادی وسائل زندگی جن کے بنیاد پر ہماری زندگی کی بقا ہے جیسے کھانے کی چیزیں ہیں پینے کی چیزیں ہیں پہننے کی چیزیں ہیں اور اپنی حفاظت کا سامان ہے یہ سب پیسوں سے ہمیں ملے گا اور پیسے کس کے پاس ہیں جس نے ہمیں دینے ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں یا وہ کسی سرمایہ دار کے پاس ہیں اگر یہ حق مالکیت وسائل زندگی کی مالکیت کا حق و اختیار جب ہم کسی کے لیے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں فرعون یہی کہتا تھا بنی اسرائیل کو اور قبطیوں کو کہ میں ہوں مالک تمہارے وسائل زندگی کا اگر میں بند کر دوں غلہ تمہارا راشن تمہارا تو تم میں کیسے ملے گا یہ پانی میرے ہیں ملکیت میری ہے زمین میری ہے علاقہ میرا ہے کھیت میرے ہیں ان کے اوپر اندر پیداوار میری ہے ان کا محصول میرا ہے مادنیات کا مالک میں ہوں اور جو آپ ہوا سے یا خشکی سے یا سمندر سے اپنی خوراکیں حاصل کرتے ہو وہ سب میری ملکیت ہیں میں الہ ہوں اور میں رب ہوں انا ربکم الاعلا میں تمہارا رب ہوں اور انسان اگر مان لے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں جو کہہ رہا ہے یا بعض خود نہیں کہتے لیکن لوگ انہیں مان لیتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نہیں کہتے تھے میں رب ہوں تمہارا یا میں الہ ہوں تمہارا لیکن لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ ہیں وہ انکار کرتے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے تھے کہ یہ جاہل یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا رب ہوں یا میں ان کا الہ ہوں یا جیسے امیر المومنین علیہ السلام وہ نہیں کہتے میں تمہارا رب ہوں یا میں تمہارا خالق ہوں لیکن جاہل لوگ کہتے ہیں ان کو خوب جو بھی کسی مخلوق کو یہ اس کے لیے حیثیت قائل ہو جائے کہ میری زندگی میں جو کچھ مجھے چاہیے اس کی ملکیت اس کا اختیار یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے فرد کے پاس ہے کسی طبقے کے پاس ہے کسی منصب کے پاس ہے کسی شے کے پاس ہے یہ ربوبیت میں گمراہی ہے اور زیادہ تار گمراہی یہی پر ہے جیسا سورہ یوسف میں آیاء کریمہ ہے قرآن کریم وَمَا يُؤْمِنُ اَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے یہ مشرک ہیں اکثر مومن اکثر ایمان لانے والے ان کے ایمان میں شرک ہے وہ شرک یہی ہے کہ جو چیز اللہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ اسے مخلوق کے لئے قائل ہو جاتے ہیں یہی شرک ہے جو کام اللہ نے کرنا ہے یہ اسے مخلوق کے لئے ساتھ نسبت دیتے ہیں مالکیت کی اختیار کی اور حق بجانب انہیں کی نسبت مخلوق کو دیتے ہیں اب ہر انسان انسانیت میں اگر ہم انہیں دیگر اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی طرف رہنمائی کریں تو وہ ان سے اتنی تصدیق کے نزدیک نہیں ہیں لیکن ربوبیت تصدیق کے بہت نزدیک ہے اس لئے جب ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف اسما و صفات بیان ہوتے ہیں جیسے الوہیت بیان ہوتی ہے یا دیگر اسما بیان ہوتے ہیں لیکن جب انسانیت کو خطاب ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی طرف متوجہ کیا کہ اتقو رباکم اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو یا اپنے رب کو تقویٰ کے طور پر اختیار کرو حفاظت کے طور پر اختیار کرو اپنو اپنے رب کو تاکہ محفوظ رہ سکو خب یہ بہت بنیادی قرآنی دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مومنین کو خطاب کیا ہے